بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکم عزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے بریٹ فارم سے درست قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین محترم آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں حضرت مولانا شفیح چترالی صاحب دامت برکاتہ ہم جامعہ ترشید کراچی کے استاذ بھی ہیں آپ اور اسی طرح سے جامعہ ترشید کا جو روزنامہ اسلام ہے اس کی ادارتی صفحہ کے آپ انچارج بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں ذمہ دار بھی ہیں تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی بڑی نوازش ہے پروگرام میں جائن کرنے کے لیے سر اگین اور آپ کو پتا ہے جس طرح کہ مولانا شفیح چترالی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم سورہ حجرات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے سورہ حجرات بڑی اہم صورت ہے ہمیں زندگی کے بہت سارے نمائع پہلوں کا درس ملتا ہے اس صورت میں ہمیں معاشرت کا بہت بڑا سبق ملتا ہے اس صورت سے تو ہماری کوش ہوگی کہ انشاءاللہ مکمل اس صورت تک اور پھر اس کے بعد آگے بھی جو مزامین ہوں گے قرآن مجید کے جو متعین کردہ انشاءاللہ ان کو ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے بارحل پچھلی بار جب ہم نے ان سے بات کی تھی تو ہم نے سورہ حجرات کی پہلی چار آیات ان کے سامنے رکھیں تھی اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ان پر ہمیں درس دیا تھا آج انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے اور اگلی پانچ سے چھ آیات آج کے درس میں ہم ان سے سمجھیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے فہم کو جو قرآن مجید کے متعلق ہمارا جو فہم ہے یہ تھوڑا بہت اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ناظرین محترم اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید میں جس سے میں نے شروع میرز کیا آیات مبارکہ پڑھیا آپ کے سامنے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت ہی آسان کر دیا ہے کیا اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے تو ہم نے اللہ رب العزت کو اپنے عمل سے بتانا ہے اس پروگرام کے ساتھ اپنے دلچسپی کو ظاہر کر کے بتانا ہے کہ اللہ ہم ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں طلب رکھتے ہیں آپ ہمارے سینے کو اس کے لئے کھول دیجئے ترجمہ مختصر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن سے اور پھر مولانا شفی چترالی صاحب کی خدمت میں اے پیغمبر جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور اگر یہ لوگ اس وقت تک سبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَحَالَتٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ وَعْلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے اولائکہ ہم الراشدون ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں فضلم من اللہ ونعمہ جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے واللہ علی منحکیم اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے ترجمہ آپ نے سمات فرمایا تلاوت آپ سن چکے ہیں حضرت مولانا شفیش ایترالی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بشکری اگر تشریف آوری کے لیے اور جس طرح سے ہم نے جسارت کی ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا تو آپ ہمیں اب ان آیات کی تشریح تفصیل اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھائیں تاکہ ہم کچھ اپنی نجات کا سامان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ مزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی یہ جو صورت ہے یہ صورت الاخلاق والعاداب اس کا نام ہے اور اس صورت میں ہمیں زندگی کے عاداب سکھائے گئے ہیں اور خاص طور پر وہ عاداب جن کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے ان عاداب کے ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور ایک مسلمان کے لیے عاداب کے باپ میں سب سے بڑا عدب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے تو ان آیات کے اندر آداب کی تعلیم دی گئی ہے اور جو واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے ہجرات کے پیچھے سے نامناسب طریقے سے آواز دیتی تو ان کو تنبیہ کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں ہجروں کے پیچھے سے تو یہ ناسمجی کی بات ہے اس طرح کرنا جو ہے یہ ناسمجی کی بات ہے اور پھر آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ سبر کرتے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور یہ جو آیت ہے یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سکھاتی ہے اور اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے یہ نظم و ضبط کی پہلی آیت ہے یہ سورت کی یہ سورت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ نکلو یعنی یہ اسلام نظم و ضبط کا دین ہے اور روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے عید الازحاء کے دن پہلے قربانی کر لی تھی وقت سے پہلے قربانی کر لی تھی تو یہ آیت اتری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں افرات اور تفرید سے بچنا چاہیے اور جو نظم و ضبط ہے اسلام نے ہر چیز کا جو ایک طریقہ بتایا ہے یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے ٹائم منیجمنٹ کہ ہم کسی سے ملیں کسی سے ملاقات کریں تو ہم اوقات کار کا لحاظ کریں دنیا کا کوئی بھی منصب دار کوئی بھی حکمران جو ہوتا ہے اس کا ایک نظم و لوقات ہوتا ہے تو اس نظم و لوقات کی اس کا خیال لکھنا اس کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے تو ہم اگر اپنی زندگی میں ٹائم کو منیج کریں اور لوگوں سے ملنے کے اور زندگی کے جو دیگر بہت سے معاملات ہوتے ہیں معاملات کو ایک طریقے سے اگر ہم کریں گے صدیقے سے کریں گے تو اس میں برکت ہوگی تو یہ آیت جو ہے ہمیں اس چیز کی بھی تعلیم دیتی ہے ٹھیک اور اس آیت میں ایک اور نکتے کی بات ہے میں اس کرنا چاہتا ہوں تعلیم تعلیم کیسے ہونی چاہئے اس آیت میں دیکھئے اس کے پہلے حصے میں پہلی آیت میں تنبیہ کی گئی ہے دوسری آیت کے اندر ولوانہم صبرو سے طریقہ بتایا گیا ہے اور تیسری آیت کے اندر حوصلہ افضائی کی گئی ہے تو ایک استاد کے لئے بھی اس میں بہت رہنمائی کا سامان ہے کہ وہ کسی بات پہ اگر کسی کو تعلیم دینی ہے کسی کو کوئی چیز سکھانی ہے اور کسی بات پہ اگر تنبیہ کرنی ہے تو تنبیہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صرف تنبیہ پہ اقتفاہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ آگے طریقہ بھی بتانا چاہئے ہنمائی بھی کرنی چاہئے کہ کیسے ہونا چاہئے کیسے ہونا چاہئے اور جو لوگ طریقے پہ چلنے والے ہوں آداب اور اخلاق کا لحاظ کرنے والے ہوں ان کی اصلہ افضائی بھی کی جانی چاہئے تو یہاں پر صحابہ اکرام کی اللہ تعالی نے ان کی صفات بیان کی ہے ان کی اصلہ افضائی کی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت کے آداب کا لحاظ کرنے والے لوگ ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ ان آیات سے متعلق تھی اس سے جو اگلی آیت ہے یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس آیات میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف کوئی کوئی رد عمل ایسا دو کہ جس سے جو ہے وہ تم نقصان میں پڑ جاؤ تم مشکل میں پڑ جاؤ کسی قوم کو نقصان پہنچ جاؤ خود بھی مشکل مشکل میں پڑ جاؤ بالکل تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی خبر ہو کوئی بھی واقعہ ہو تو اس واقعے کی خوب چانبین کر لیا کرو خوب اس کی جو ہے وہ تحقیق کر لیا کرو اور یہ بھی بتایا گیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چونکہ صحابہ اکرام ان قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں یہ ان کے لئے تھا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول تم میں ہیں اگر وہ بہت سے باتوں میں تمہاری مرضی اور خواہش کے پیشے چلیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے تم مشکل میں پڑ جاؤ گے ٹھیک ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو بہت انچی ہے بلکل لیکن علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ جو ایک مسلمانوں کا سربراہ ہوتا ہے کمران ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے ایک رہنما جو ہوتا ہے وہ عوام کی خواہش کے پیشے نہیں چلتا بلکہ لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو آگے سے کسی کی رہنمائی کرے لوگوں کے پیچھے نہ چلے تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عوام کے جذبات یا ان کی خواہشات جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں بلکل اور جو بصیرت کا تقاضی ہوتا ہے وقت کا تقاضی ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے سبحان اللہ تو حکمران اور رہبر اور رہنما جو ہے وہ صرف عوام کی خواہشات کو جذبات کو دیکھ کے فیصل نہیں کیا کرتا بلکہ اس کو نتائج اور اواقع چیزوں کے دیکھنے ہوتے ہیں بلکل پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر صاحب اکرام کی اور ان لوگوں کی جو ان اسلامی آداب پہ چلتے ہیں ان کی توصیف فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان تو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے ایمان کی ان کے دلوں میں ایمان کی تخمریزی کر دی ہے اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کی نفرت ان کے دلوں میں راسخ کر دی ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کا ہی احسان ہے اور اللہ تعالی علم والے ہیں اور اللہ تعالی حکمت والے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حضرت پولنا شفیش حضرت علی صاحب یہ اب ایک مختصر سی تشریح ہم نے الحمدللہ سنی آپ سے اور اب اس پر یہ ہے کہ جو یہ آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا انجاہکم فاسقوں بن نبائین کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو کیا اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے ان آیات کے نزول کا کوئی سبب ایسا کوئی واقعہ ہے جو آپ ہمیں بتانا پسند کریں جی ہاں بالکل ان آیات کی شان نزول میں مختلف روایات ہیں جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ بنو مستلق قبیلہ تھا اس کے سردار حضرت حارس ابنی زرار جو حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گزارش کی کہ آپ اپنا کوئی قاسد بھیج دیں تاکہ میں ان کے ہاتھ سے زکاة بھیج دوں تاکہ مدینہ کے جو غروہ اور مساکین ہیں آپ ان میں تقسیم کر دیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ جو مشہور صحابی ہیں ان کو بھیجا کہ آپ جا کے ان سے زکاة وصول کر لیں اور ان کے احوال معلوم کریں اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت حارس جب اپنے قوم میں گئے اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی وہ مسلمان ہوئے بہت انہوں نے جوش و جذبے کا اظہار کیا اور جو وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کے آنے کا تو اس وقت انہوں نے بڑا احتمام کیا احتمام یہ کیا کہ ہم اپنی بستی سے باہر جا کے ہم ان کا استقبال کریں گے اور ان کا عزاز اور اقرام کریں گے حضرت ولید رضیاتانہ جب ان کی بستی کی طرف جانے لگے اور انہوں نے دور سے آثار دیکھے کہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں تو ان کو ایک وسوسہ ہو گیا ایک وہم ہو گیا وہ وہم اس لیے ہو گیا کہ ان کا جاہلیت کے زمانے میں اس قبیلے کے ساتھ ان کی کوئی کوئی ان کی مخاسمت ہو گئی تھی تو ان کے ذہن میں یہ وہم ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے آنے کا سن کر یہ لوگ مقابلے کے لئے آئے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے جاہلی سے مار دیں گے تو یہ وہیں سے واپس لوٹے اور لوٹ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ رسول اللہ وہ لوگ تو نڑنے کے لئے آمادہ ہیں آپ نے زکاة کے لئے بھیجا تھا تو اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا جلال آیا اور صحابہ کرام کو بھی بہت جلال آیا کہ ان لوگوں نے یہ کیسے دھوکے بازی کر دی ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو کچھ آوازیں اٹھنے لگی کہ ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں لڑنا چاہیے ان کے ساتھ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر یعنی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ آپ ایک دستہ لے کر جائیں اور پہلے اس معاملے کی تحقیق کریں کہ معاملہ کیا ہے جب یہ دستہ ادھر سے جا رہا تھا اور ادھر سے جب ان حضرات نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصید راستے سے واپس ہو گیا ہے تو ان کو پریشانی ہو گئی کہ کہیں ایسی تو نہیں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے یا قرآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کو ملا ہے کہ ہم سے کوئی ناراضگی اس کے hacنے واپس گئے تو ادھر سے وہ لوگ آ گئے جب راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی تو ملاقات میں انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم تو آپ سے لڑنے کے لئے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کیوں آپ لڑنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو زکاة آپ لوگ تو پھر گئے ہیں اسلام سے اور زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری تو ملاخات ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور صورتحال واضح ہو گئی تو یہ قرآن کریم کی آیات اتری ہیں اور اس میں یہ رہنمائی کی گئی کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کریں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کہ آپ کسی قوم پر چڑھائی کر دیں اور پھر وہ اپنا بھی نقصان کر دیں ان کا بھی نقصان کر دیں یہ پس منظر ہے ان آیات کا بہت بشکریہ ایمان فروز جی اور اچھا اس میں ایک لفظ ہے انجا اکم فاسقن اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے دیکھیں جی فاسق کا جو عام فام مفہوم ہے جو آج کے لئے ہم سمجھتے ہیں تو صحابہ اکرام پر وہ مفہوم لاغو کرنا تو بہت 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 بات ہے اور وہ صحابی تحردت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس فاسق کا مفہوم کیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے مفسرین نے اس پر بات کی ہے اصل میں قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات پر ہم پہلے بھی سپیارز کر چکے ہیں کہ ان واقعات کے متعلق آیات کا نزول ہوتا ہے لیکن وہ جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ عمومی ہیں وہ خیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے ہیں تو یہ آیت اس واقعے کے پسمنظر میں اتری ہے لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ عزت ولید بن عقبہ جو ایک صحابی ہے ان کو فاصل کہا گیا ہے حکیم الامت مرانا عشق علی ثانوی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت اس کی توجہ بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی اپنے ایک قابل اعتماد اور اپنے ایک انتہائی پیارے صحابی کی خبر پر انہوں نے بلا تحقیق کوئی کاروائی نہیں کی تو تم لوگ تمہارے پاس جو خبر لاتے ہیں وہ تو کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کی خبر کے اوپر تم بطرے کے اولاد تمہیں چاہئے کہ تم کوئی ردی عمل نہ دو تو اس میں جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں کہا گیا ہے کہ ان کو حضرت ایک صحابی کو فاسق کہا گیا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک صحابی جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد جن پہ کیا اور ان کو بھیجا ان کو غلط فہم ہی لگ سکتی ہے ان کو کسی بات پہ وہم ہو سکتا ہے تو ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ایسی گواہی نہیں ہے جن کے صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایسی خبر اگر تمہارے پاس آئے قیامت تک آنے والے انسانوں تو پھر اس کی تحقیق کر لیا گیا ہم حالات حاضرہ سے اگر ریلیٹ کریں اس آیت کے مفہوم کو یا اس آیت مبارکہ کو سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں ان کے لئے بہت سبق ہوگا مجھے یقین ہے آپ ذرا سا بلکل حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں فاسق کا اگر ہم واضح مصداق اگر ہم دیکھیں تو وہ سوشل میڈیا ہے یعنی ویسے تو میڈیا پورا میڈیا ہمارا لیکن اس میں تھوڑا فرق ہی ہوتا ہے کہ پرنٹ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے وہ کوئی ایڈیٹنگ کا تصور ہوتا ہے موڈریشنگ کا تصور ہوتا ہے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے کوئی خبر آتی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اگرچہ وہ بھی یعنی اس میار کا نہیں ہے جو دین کا تقاضی ہے شریعت کا تقاضی ہے لیکن سوشل میڈیا میں چونکہ کوئی چیک ہے ہی نہیں کوئی چھلنی نہیں ہے تو یہاں جو بھی خبر آتی ہے اس خبر کو جہاں وہ آگے پھیلا دیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناگ رجحان ہے اور یہ قرآن کریم کے آیات ہمیں واضح طور اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو اس پر اس کو آگے پھیلانے اور اس پہ کوئی ردعمل دینے اس پہ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں کسی چیز کی تحقیقی تو پہلے ہم کسی غرب کے اچھی طرح تحقیق کر لیں اس کے بعد پھر ہم اس پہ کوئی ردعمل دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حمد صاحب اور یہاں یہ بات یہ جو آیت مبارکہ حصے میں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے پاس حالات حاضرہ یا کسی بھی حوالے سے آتی ہے تو اس کی تحقیق کر کر اس پہ آپ کو ردعمل دینا چاہیے ایون یہ کہ ہمارے ہاں تو علمی تحقیق کے باب میں اس آیت سے ہمیں علمی تحقیق کے حوالے سے بھی کوئی ملتا ہے کہ آپ علمی تحقیق کی بھی اسے اہمیت واضح ہوتی ہو کہ علم کے اندر جب آپ کوئی بات علمی بات کسی تک پہنچا رہے ہیں کوئی حدیث کوٹ کر رہے ہیں قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ یا مفہوم آگے بتا رہے ہیں تو اس میں آپ کو تحقیق کا بہت خیال کرنا چاہیے تو اس آیت سے کہیں یہ پہلو بھی نکلتا ہے جہاں بالکل یہ آیت ایک دنیا کی تاریخ کے بہت شاندار علم کی بنیاد بنی ہے وہ علم جو ہے جس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں جس کو علم الجرح والتادیل کہا جاتا ہے ہمارے ہاں حدیث میں محدثین نے دو تین صدیوں سے تعلق رکھنے والے دو تین بریازموں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگوں کی کا پورا ڈیٹا انہوں نے مرتب کر کے دے لیا ہے اور جو ایک عظیم اشید دنیا کی تاریخ میں علمی تاریخ میں اس کے مثال نہیں ملتی کہ ہم اس دور کے کسی بھی ایسے شخص کا جس کا کسی بھی حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے کوئی تعلق ہے تو اس کا پوری پوری اس پہ تحقیق کی گئی ہے کہ وہ کیا کام کرتا تھا اس کی شناخت تھی اس کا کیا تعاروخ تھا تو ایک بہت عظیم اشید علم جو عدیم المثال ہے جس کی دنیا کی علمی تاریخ میں مثال نہیں ملتی تو یہ اس علم کی بنیاد ہے اور جو آج کا جو اصول تحقیق ہے ریسرچ میترولیجی سے کہا جاتا ہے اس کی بھی بنیاد اس کو سمجھے جاتا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی بات جو کی جائے تو وہ تحقیق سے کی جائے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کی جائے اور اس کے علاوہ جو صحافت ہے تو جنرلزم کے اصولوں میں بھی بہت مشہور اصول ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی خبر کو اس وقت تک فائل نہیں کر سکتے جب تک آپ دو ذرائع سے اس کی تحقیق نہ کریں تو قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی بھی یعنی تائید کرتی ہے کہ ایک ذریعہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو یعنی ایک صحابی کو اگر وہم ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے تو کسی بھی شخص کو کسی بات غلط فہمی ہو سکتی ہے تو یہ صحافت کا جو شعبہ ہے اس شعبہ میں بھی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کسی ایک ذریعہ پہ اتفاہ نہ کریں بلکہ کم از کم دو ذرائع سے کسی بھی خبر کی ہم تحقیق نہیں کوشش کریں بہت بہت شکریہ آپ یعنی علمی تحقیق کوئی بھی بات عام فہم کوئی خبر کوئی بھی آپ تک کسی کے حوالے سے کوئی غلط فہمی آپ تک پہنچئے تو ان سب حوالے سے چونکہ قرآن مجید کا یہ اجاز ہے کہ ایک ایک حرف اس کا معنی کا اپنا جہان ہے اس کے اندر تو ناظر محترم آج کل ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے ریاکٹ کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ہم جس پر تحمت لگا رہے ہیں جس پر اس کا الزام الٹیمیٹ لی جائے گا وہ کون ہے کتنا بڑا ہے اس کی اہمیت اس کا مرتبہ مقام کیا ہے تو اس پر بہت بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے اور بعد میں پچتاوے سے بہتر ہے قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو پہلے سب بہت شکریہ اگلی آیت ہے جس میں یہ آپ نے تشیرے میں بھی فرمایا کہ حکمران جو ہیں ان کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں اپنی عوام کے جذبات کے پیچھے چل پڑیں بلکہ عجیب بات ہے قرآن مجید میں جس کو فرمایا گیا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے جس طرح سے وہ ہوتا ہے نا جی کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ضد تو کرتا ہے ہر چیز کی لیکن والدین اس کو ہر چیز کے حق میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیتے کیونکہ ہر چیز میں اس کے خواہش کے اطرام کیا جائے گا تو وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹے گا کہیں مو جلا بیٹے گا تو حضرت اس کی بھی ذراوزات کیجئے گا آج کے تناظر میں کہ بہت سارے بہت ساری پالیسیز ہوتی ہیں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جو حقمران لے رہے ہوتے ہیں اور ان پر اتنا زیادہ کرٹیسیزم ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو آپ لے کر دیکھیں تو اس پر ذرا رہنمائی دیجئے گا ہمیں خاص طور پر میرے نوجوان طبقے کو سوشل میڈیا سارفین کو کیونکہ آپ کا میڈیا کی فیلڈ سے بھی تعلق ہے تو انہائیت دیجئے ہیں میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک جو کمران جو ہے وہ اس کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے اس کا جو ویجن ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی کے ویجن سے بڑا ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے بالکل اور ایک عام آدمی جو ہے وہ بالکل سامنے کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کرتا ہے اس رائے کے پیچھے بساوقات انتقام کا جذبہ ہوتا ہے کبھی اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی کے خلاف نفرت کا جذبہ ہوتا ہے تو نتائج اور اواقع کی پروا عقام آدمی بہت دفعہ نہیں کرتا تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ رہنمائی کے منصب پہ فائز ہوں خواہ وہ حکمران ہیں یا خواہ کسی ادارے کے سربراہ ہیں کسی جماعت کے سربراہ ہیں جو لوگ رہنمائی کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو ان کی ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ محض عوام کے جذبات پر یا محض اپنے کارکنوں یا اپنے چاہنے والوں اپنے مددہوں کی خواہش کے اوپر فیصلے نہ کیا کریں بلکہ ہر فیصلے کے نتائج و اواقع کا پوری گہرائی اور گرائی کے ساتھ جائزہ لیں اور خاص طور پر اگر بات جنگ کی ہو اگر بات تصادم کی ہو کسی قوم کے ساتھ کسی اس کے ساتھ تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا اختتام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ایسے حالات میں وہ تمام پہلوں کو سامنے رکھ کر جہاں وہ ایک حکمران نے یا ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے اور اگر عوام جہاں وہ عوامی خواہشات کے پیچھے حکمران چلے گا یا کوئی لیڈر چلے گا تو بہت دفعہ یہ خواہشات جہاں وہ پرانے کریم کی اس آیت کی روح سے جہاں وہ ہلاکت کی طرف لے کے جانے جانے والے ہوتا ہے تو اس لیے ایک حکمران کو جہاں اس کو اپنی سوچ جہاں وہ بڑی رکھنی چاہیے اور اس کی نظر جہاں وہ زیادہ دور تک دیکھنا نہیں اس کو بصیرت حاصل ہونی چاہیے اور فیصلے جہاں وہ جذبات کے اوپر نہیں کرنے چاہیے بلکہ بصیرت کے اوپر اور حالات کو دیکھ کر حالات کا نقشہ سامنے رکھ کر حیصلے کرنے چاہیے ٹھیک ہے یعنی اپنے منصب کو دیکھ کر وہ خود بہتر سمجھتا ہے کہ میری عوام کے لیے کیا بہتر ہے چاہے جائے کہ جذبات اس کے مخالفی کیوں نہ ہوں بہت بہت شکریہ جی یہ جو باب پچھلی آیت کی مطالعہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے خبر کی تحقیق اور یہ ساری چیزیں بغیر تحقیق کوئی بات آگے نہ کرنا یہ بہت ہی چونکہ اہم باب ہے اور اس کی بہت بڑی اشد ضرورت اس میں ایک سوال میں پیچھے آیا اس آیت کے مطالعہ اس آیت کے تناظر میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا کیا کوئی خاص بات ہے خاص نویت کی خبر ہوتی ہے کیا کوئی خاص نویت کی بات ہوتی ہے کہ جس کی تحقیق ہمارے لیے ضروری ہے یا ہر وہ بات جو ہم تک پہنچ رہی ہے کسی ذریعے سے اس کی تحقیق ہمارے لیے کرنا لازمی ہے اس آیت کے روح سے جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا علماء نے لکھا ہے کہ ہر بات کی تحقیق لازم نہیں صحیح آپ کسی بات سے اگر اس پہ آپ کوئی رییکشن کرتے ہیں کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پھر اس کی تحقیق ضروری ہے مثلا آپ جو ہے وہ کسی ادارے کے سربراہ ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے ماتحت کوئی آدمی کسی بدنوانے میں ملوث ہے تو اگر آپ اس کی تحقیق نہیں کریں گے تو ادارے کا نقصان ہوگا تو آپ پہ تحقیق اس کی لازم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے جو معاشرے کا عمومی مفاد ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو لوگوں کے علم میں آنا ضروری ہے تاکہ وہ اس نقصان سے بج سکیں تو اس کی تحقیق ضروری ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق کسی انسان کی معاشرے کا کوئی مفاد وابستہ ہے تو اس کی تحقیق ضروری نہیں ہے اس کی مثال مفسرین نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ یہ مثال کے دور پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی شخص شراب بیچ رہا ہے تو اس کی تحقیق ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے معاشرہ خراب ہوگا نوجوان نسل خراب ہوگی ایک معاشرے میں گناہ کا شروع ہے تو اس کی تحقیق آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو مشہور کرنے سے پہلے اس بات کو پھیلانے سے پہلے تحقیق کریں یہ بات درست ہے کہ نہیں لیکن اگر ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں چھپکے سے شراب پیتا ہے تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اس کی تحقیق آپ پہ لازم نہیں اس لیے لازم نہیں ہے تاکہ آپ تحقیق کر کے لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیں کہ وہ اپنے گھر میں شراب پیتا ہے تو یہ تحقیق آپ کے لئے جائز نہیں ہے اس طرح تحقیق کرنا کہ جس کا تعلق خالص کسی کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے جس کا تعلق کسی اجتماعی مفاد کے ساتھ ہے سطر مسلم کے ساتھ جس سے کسی کا حق تلقی ہوتا تو ایسی چیزوں پر تحقیق کرنا درست نہیں بہت بہت شکریہ بڑا زبردست پہلو ہے اس آیت کے مفہوم سے جو واضح ہوتا ہے نظر مہترم کہ ہمیں تو حکم ہے سطر مسلم کا حاصل پہ اور اگر کسی کی ذاتی زندگی میں وہ کوئی کسی گناہ میں ملابس ہے ہم ساری گناہگار ہیں انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا تو اگر اس گناہ سے ہماری سوسائیٹی ہمارے معاشرے کو مجموعی طور پر کسی نقصان کا اندیشہ ہے تو ہم اس میں بھی تحقیق کے بعد جو متعلقہ لوگ ہیں جو مجاز اتھارٹیز ہیں جو اس غلطی کو یا اس برائی کو ختم کر سکتی ہیں دبا سکتی ہیں ان تک اس آواز کو طریقے سے پہنچا سکتے ہیں وہ بھی تحقیق کے بعد لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے کوئی اپنی ذاتی زندگی میں گھر کے کسی کونیں خدرے میں بیٹھ کر کوئی کسی برائی میں ملوث ہے تو ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ پرسنلی اسے مل کر ہم اس کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں دین کی طرف لانے کی کوشش کریں کہ اس سے وہ برائی ہٹ جائے لیکن اس کی تحقیق کر کے اور پھر اس کو اچھالنا وہ نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت وہ درست نہیں ہے بلکہ وہ جائز نہیں ہے جس طرح سے حضرت نے فرمایا بہت بہت شکریہ جی اچھا آخری بات اور وہ بڑی خوبصورت بات آپ نے نکتہ شروع میں تفسیر کے دوران بھی اپنی تشریع کے دوران بھی بیان فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنبیہ فرماتے ہیں تو تنبیہ کے بعد بڑا خوبصورت نکتہ اٹھایا آپ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت اور پھر اسی پیشن یہ جو آخری حصہ ہے ان آیات کا اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے اور تنبیہ فرمانے کے بعد پھر صحابہ کرام کے بارے میں جو سوال آپ نے بھی اٹھایا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس سوال کا خود ہی جواب دے دیا اور فرمایا کہ جو بارگاہ رسالت سے وابستہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے منتخب کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی تخمرزی کی جا چکی ہے یعنی ایمان ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کفر سے فسوخ سے نافرمانی سے یہ بہت دور ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے یہ راشد ہیں ہدایت یافتہ ہیں ان کے لئے ہدایت یافتہ ہونے کا اللہ تعالی نے اللہ تعالی گویا کہ اس کا سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے ان کے لئے خصوصی انام ہیں فضلم من اللہ و نعمہ یہ میری طرف سے ان لوگوں کے لئے خصوصی انام ہے خصوصی میرا ان پر احسان ہے اور اللہ تعالی کسی کو کسی کے لئے منتخب فرماتے ہیں تو اپنے علم کی بنیاد پر فرماتے ہیں اور اپنے حکمت کی بنیاد پر کرتے ہیں اس لئے فرمایا اللہ علی منحقی کیا بات بہت بہت شکریہ حضرت مولانا شفیع چدر علی صاحب بہت خوبصورت باتیں اور یہ اللہ رب العزت نے آخر میں جو اللہ علم کا بھی مالک حکمت کا بھی یہ جو صحابہ اکرام سے کچھ واقعات سرزد ہوئے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جو جرائم کی فہر اس میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بتا دیا ایک تو اللہ رب العزت ان سے راضی ہیں رضی اللہ عنہم برزوان کہہ کہ اللہ رب العزت نے معاملہ صاف کر دیا ہمیں تحقیق کی اس میں وہ گنجائش بھی ہمارے لیے نہیں ہے دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی یہ صرف ایک ان کو یعنی سامنے لاکر ایک ایگزمپل بنا کر پوری امت کو درس دینا مقصد تھا اللہ رب العزت کا تو یہ ہمارے لیے ہے سارا کچھ قرآن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے اور حضرت مولانا شفیع چدر علی صاحب سے ہم نے بہت خوبصورت باتیں سنی سمجھی ان آیات کے تناظر میں میں ان آیات کا آخر میں جاتے جاتے ہیں ایک دفعہ ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اجازت چاہیں گے حوظ باللہ من الشیطان الرجیم اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کی رسول موجود ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں لَعْنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوخَ وَالْعِسِيَانَ تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے اُلَيْكَوْمُ الْرَاشِدُونَ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٍ جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے ناظرین محترم سورہ حجرات کی ان آیات کا آج ہم نے ترجمہ سنا تفسیر سمجھی سنی اور قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں مخاطب کرتے ہیں ہمارے زندگی کے بہت سارے پہلوں کو ایڈریس کرتے ہیں وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی انشاءاللہ عزیز اگلے اپیسوڈ میں سورہ حجرات کی اگلی آیات کے ساتھ حضرت مولانا فرش شفیش شترالی صاحب دامت پرکات ہم کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تب تک لئے آپ سے اجازت چاہیں گے